ہم نے اپنے کلائنٹس کے ساتھ دیکھا جن کی چار ہزار پانچ ہزار بل آتی تھی ان کی دو سو تین سو آئی کسی کا تو زیرو بھی بل آ گیا پورا سمارٹ سٹی ہے سمارٹ میٹرز لگے ہیں تو لوگوں کو اس کی ضرورت پڑے گی نیچرلی اور سن ان کا بل پے کرے گا سولر ایکسپو دو ہزار تئیس سترہ میں کو اس کا اقتطا ہوا اور تئیس میں تک یہ جاری رہے گا دراصل یہاں اندر کئی ایسی کمپنیز آئی ہیں جو رینیویبل سورس آف اینرڈی سورج کی روشنی سے بجلی بنتی ہے اس کا استعمال کیا جائے اور نہ صرف ہم ڈومیسٹکلی اسے استعمال کریں اپنے گھروں میں استعمال کریں بلکہ کمرشلی بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے بڑے پیمانے پر ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہمارے یہاں سکولز میں کالیجز میں ایسی پینلز لگی ہوئی ہے لوگ بھی اندر جا رہے ہیں اور وہی سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ اندر یہ سلسلہ اندر چل رہا ہے اور ہم اس سے استفادہ کیسے لے سکتے ہیں آئیے ہم بھی چلتے ہیں یہ جو سولر ایکسپو لگا ہے یہ جے کے اڑا کی اور سے لگا ہے اور یہ ان کا بہت ہی اچھا گوڈ سٹیپ ہم کہہ سکتے ہیں اس سے لوگوں میں اویرنس ہو جائے گی ٹھیک ہے اس میں اس ٹائم سکسٹی فائی پرسنٹ سبسیڈی بھی ہے تو لوگ اویل کر سکتے ہیں یہ اس کا جو مین ہے یہ بل ریڈیوز کرتا ہے ٹھیک ہے ہم نے اپنے کلائنٹس کے ساتھ دیکھا جن کی چار ہزار پانچ ہزار بلاتی تھی ان کی دو سو تین سو آئی کسی کا تو زیرو بھی بلا گیا اسلامیک انیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان کا بھی ایک باقاعدہ یہاں پر سٹال لگا ہوا ہے اس مخصوص سولر ایکسپو میں کیا رول ہے کیا دکھانے کے لیے یہ یہاں آئے ہیں وہ ہم ان سے جانتے ہیں سلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام میرا نام جاواز احمد ہے جی آپ اسلامیک یونورسٹی سے ہیں اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کس طرح سے یہاں پر آپ کیا ڈسپلے کرنے آئے یہاں پہ ہمارے کچھ انویٹیو پروڈکٹس ہیں جو ہم وہاں بنا چکے ہیں ڈیزائن انویشن سینٹر میں اور وہاں پہ ہمارا سینٹر فار انویشن ہے انٹرپرنیشن ڈیلوپنٹ سیل بھی ہے تو ہم کو سپورٹ کر رہی ہے جو مو اینڈ کشمیر کی سائنس ٹیکنالوجی انویشن کاؤنسل وہ ہم کو کچھ پروڈکٹس میں فانڈنگ کر رہی ہے جو بہت ہی انویٹیو ہے سولر سے ڈیلیٹڈ ہے اس میں ہمارے کچھ ایسے پروڈکٹ ہے جو یہاں پہ ہم ایکزیبیٹ بھی کر رہے ہیں جیسے کی یہ ہمارا ایک پروڈکٹ ہے یہ ہم نے ڈیزائن انویشن سینٹر میں بنایا ہے تو یہ ایک کمپریسر فری ریفریجیریٹر میکنیزم ہے اس میں یہ ریفریجیریشن ہم کو ملتی ہے اس میں ہم میڈیسنز رکھ سکتے ہیں ابھی ہم بند ہے ابھی ہم نے یہ اپریٹ نہیں کیا اس میں میڈیسنز رکھ سکتے ہیں کوڈنگ رکھ سکتے ہیں بلکل یا کوئی بھی وارٹر رکھ سکتے ہیں پوٹیبل ہے یہ ہے اور اس کو رن کرنے کے لیے آپ دیریکلی ڈی سی پاور جو گاڑی میں ڈی سی جائک ہوتا ہے یہ یہاں سٹوڈنٹس نے بنایا ہوا ہے یہ وہاں پہ جو سٹوڈنٹس کام کرتے ہیں وہ ڈیزائن نویشن سینٹر میں آکے اپنا جو ان کا انویشن آئیڈیا ہے وہ اس پہ کام کرتے ہیں اور پروڈکٹ بناتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹس کا ہی بیسیکلی پروڈکٹ ہے اور اسی طرح سے اور ایک پروڈکٹ ہے ہمارا یہ ملٹی لیول انورٹر یہ 31 لیول والا انورٹر ہے جو آپ یہاں پہ کمرشل انورٹر دیکھ رہے ہیں سب سٹوڈ میں وہ 3-4 لیول پہ کام کرتا ہے لیکن یہ ہم نے 31 لیول والا انورٹر بنائے جو کہ بہت ہی ایڈوانس ہے یہ اس کا انٹرنل سرکیٹری ہے تو یہ ساری چیزیں پروڈکٹیپ لیول میں ہیں اور یہ ہمارا ہے وینٹی لیٹر پروڈکٹیپ یہ ہم نے کوڈکٹ کے ٹائم پہ بنایا تھا یہ بھی ہم ڈسپلے کر رہے ہیں اور یہ آٹومیٹک بک پیج فلپنگ میکنیزم کا پروڈکٹیپ ہے جو ہم نے بنایا تھا تین سال پہلے اور اس پہ کام کنٹینیوز کی ہم نے تین سال تک کیا تو اس کا یہ مقصد ہے کہ یہ بک پیجز کو آٹومیٹکلی فلپ کرتا ہے یہ ہے لوگ کو سولر پاورڈ سینڈ بیٹری فر تھرمل سٹوریج اس کی ریسنٹلی فنڈنگ ہوئی ہے ہم کو جے کے سٹک کی طرف سے تو جے کے سٹک نے ہی یہ فنڈ کیا دو لکھ روپے ملے ہم کو تو یہ بیسکلی کیا کرتا ہے آپ نورملی دیکھیں آپ ہیٹنگ کیلئے کیا یوز کرتے ہیں کانگڑی یوز کرتے ہیں گھر پہ یا اور کوئی الیکٹرکل اپلائنس یوز کرتے ہیں تو ہم یہ ٹوٹلی رینیویویبل اینرڈی بیسٹ ہیٹنگ اپلائنس آپ کا مل جائے گا اس میں کوئی الیکٹرکل ایکوپمنٹ بھی نہیں ہے یہ سینڈ پہ کام کرے گا سینڈ کی ایک خاصیت ہوتی ہے اس کی ہیٹ ریٹیننگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ہاں لگ بک آٹھ سو سے زیادہ تو ہمارا جو ایم تھا جو ہے ابھی بھی کیونکہ ہم اس پہ ابھی کام ہی کر رہے ہیں ہم ریت کا یوز کریں گے ریت سٹور کرے گا ہیٹ انرجی ڈریکٹلی فم سولر لائٹس اور شام کو پھر تین چار بچے آپ یہ ڈیوائس اندر لیاو اور یہ آپ کو گرمی ریڈیئٹ کرتا رہے گا کتنے ٹائم تک یہ لگ بک دس سے بارہ گھنٹے تک آپ کو ہیٹ ریڈیئٹ کرتا رہے گا مطلب ہم یہ سکتے کہ ہیٹ سٹور ہے ہیٹ سٹور ہے اور ہم ہم یوز کر سکتے بڑا ہی آسان ہمیں لگتا ہے یہ سولر انرجی اور ہمارے ذہن میں اس طرح کا خاکہ ہوگا کون اس کو استعمال کرتا ہوگا کچھ وقت قبل میرے خیال سے گالبن پچھلے سال ہم لوگ دود پتری گئے تھے ایکسکرشن کے لیے اور وہاں ہمیں کچھ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا میں اندر گئی ایک ماد ہاؤس میں تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایسے لوگ جن تک بجلی نہیں پہنچ رہی ہیں جن کے گھروں تک بجلی نہیں پہنچ رہی ہیں وہ اسی سولر انرجی کا استعمال کر رہے تھے ان کے ہاں بھی ایک بطی تو چل رہی تھی اور ہم جب بھی بجلی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ اس حوالے سے پروٹس دیکھے ہوں گے پروٹس کیوں پروٹس اس لیے کہ بجلی کی بل زیادہ نہ آئے اور اگر بجلی کی بل یہ جو خرچہ ہے گھٹانا ہے کم کرنا ہے تو میرے خیال سے ون ٹائم انویسمنٹ بہت اچھی بات ہے کہ سولر انرجی کی اور ہم سب اپنے قدم بڑھائے یہ فریہ کاسٹ اولیابل ہے کلین سورس آف انرجی ہے تب ہی تو اسی چیز کے لیے ہم نے یہاں پہ سولر ایکزیبیشن رکھا ہے سولر ایکسپور رکھا ہے تاکہ لوگوں میں ایویرنس آ جائے گی ویشوڑ وی سوچ تو دی سولر روپ ٹاپس گورمنٹ آف انڈیا اور یوٹی گورمنٹ اس سیکٹر پر اتنا تھرس دے رہے ہیں انہوں نے 65% سبسیڈی گریڈ کنیکٹڈ روپ ٹاپ پر رکھی بھی ہے اور 80% سبسیڈی ہمارے کاسٹکار بھائی جو ہے فارمز ان پر رکھی ہے فور دے انسٹالیشن آف سولر واتر پمپس تو آپ کو پتائیے ہمارا بڑا ہیفٹی بل اماؤنٹ بنتا ہے پی ڈی ڈی کے حوالے سے اگر ہم گریڈ کنیکٹڈ روپ ٹاپ اپنے مکانوں کی چھتوں پر لگائے وہ بہت ہی حد تا کنسیڈریبلی ریڈوس ہو سکتا ہے ایون میں کہتا ہوں کہ زیرو بھی ہو سکتا ہے 50 کروڑ روپے کا ٹرن اوور ہے یہ جمع کشمیر میں اس حوالے سے کشمیر لائف نے ایک سٹوری بھی کی تھی یوزر سکوئری آ رہی ہے یوزر بھی آ رہا ہے جو لوگ اس سیگمنٹ میں کام کر رہے ہیں ان کی بھی انکواریز ہیں پینل کی بھی ہے انورٹر کی بھی ہے بیٹری کی بھی ہے کمپلیٹ انسٹالیشن ہر طرح کا کسٹمر آ رہا ہے 65 فی صدون ہیں حکومت کی جانب سے سب سیڈی مل رہی ہے جے کے ایڈا کی طرف سے عمل آیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی جمع کشمیر بینک کے اشتراک سے لوگوں تک پہنچانا اس کا مقصد ہے اب جمع کشمیر بینک کا اس میں کیا کام ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں 65% is already the subsidy amount جو کی ایڈا پی کر رہا ہے جو 35% ہے وہ آپ کو جے کے بینک فینانس کر دے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے we'll finance it at 0.50% ہمارا half a percent ہمارا اس وقت concession بھی چل رہا ہے and there is no guarantee required there is no margin required for this nothing is required for this you can go simply to ada وہ form بھی وہی بڑھ دیں گے تو form بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے form وہ بڑھ دیں گے form وہ submit بھی کریں گے concern branch پہ آپ کو صرف جانا ہے اور sign کرنے ہیں آپ نے ہو گیا on air آپ یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن عمومان لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ جب بھی ہم جو کشمیر بینک سے رابطہ کرتے ہیں اکثر ہمیں کہا جاتا ہے وہ documents لے آئیں یہ documents لے آئیں اس معاملے میں کہ اسی کے لیے already type ہو گیا ہے form will be completed by ada وہی تو میں آپ کو بول رہا ہوں جب ada نے سارا complete کر لیا وہ تو agency submit کر رہی ہے form and customer تو جا ہی نہیں رہا ہے end تک جب ada نے form submit کر دیا تو it is complete in all respect we have to disburse only loan جو ہمارا part ہے خیر ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں آپ کی اور آپ کے بینک کی اور لوگوں کا حجوم دیکھنے definitely we have already see the names which we have financed already and اور بھی ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے ہم نے رکھا ہے ایک سولر گیزری جو آپ کے سامنے ہے اس میں آپ کو بیجری کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکل یہ سولر پہ ہی پانی جو جگہ گارم ہو جاتا ہے 80 ڈگری تک اور ساتھ ہمیں وہاں جا کے کی کس طرح سے کام کرتا ہے model یہ سٹوریج ٹینک ہے آپ کے پاس وارٹ سٹوریج ٹینک یہاں سے فلو ہو کر پانی جو فلو ہو جاتا ہے یہ گلاس لائن سے تو واپس ہی گارم اسی میں سٹور ہو جاتا ہے پھر آپ کو گارم پانی چو بیس گھنٹے ملتا ہے اس سے اس کے علاوہ ہم نے رکھی یہ سٹریٹ لائٹس ایک سوال ہے اس سے پہلے مجھے نے پتا ایک پتا پائیں گے یا نہیں بنیاد ہم چاہتے ہیں تاکہ لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہونے بھی تھوڑا سا علم ہو اس حوالے سے کیا ریٹ رہے جی اس کے لئے رکھی ہے جکیڑا والوں نے 50% سب سیڈی اگر آپ کو 100 لیٹر لینا ہے تو یہ 20 ہزار میں پڑے گا لیکن سب سیڈی کے دورہ آپ خالی 10 سزار دینے ہے بہت بہت شکریہ اس حوالے سے آپ کچھ بول رہے تھے ہمارے پاس جس میں جس میں خاص قسم کا سنسر لگا ہوا ہے جو آٹومیٹک آن ہو جاتا ہے جب لائٹ کام ہو جاتی تو آٹومیٹک آن ہو جاتا ہے لائٹ زیادہ ہو گئی تو آٹومیٹک آف کیامرے پرسن ہاشم زاکر کے ساتھ میں اکرا آخون کشمیر لائف کے لئے